موسیقی 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 رہتے ہیں اور وہ تنہا میں اس کو کرنا بہت مشکل ہو گیا تو افتاری اور سہری کے حوالے سے کیا کریں گے اگر آپ مہنگائی کی تو آپ نے یہ بات کر دی ہے تو اس کو آپ افتاری اور سہری کے حوالے سے کیسے بتانا چاہیں گے نہیں جی ویسے تو ایسا ہے کہ جی ہم لوگ خود بھی کرتے ہیں جی کہ جتنے ہم استعمال کرتے ہیں فروٹس ہیں دوسری چیزیں اگر یہ نہ کریں تو یہ اٹومیٹلی فرق تو پڑ جائے گا لیکن اوورال جو چیزیں ہیں جو کمپلسی ہیں جروری ہیں وہ تو علینی ہے نا ہر بندے نے خریدنی تو وہ مشکل ہو جا رہی ہے تینکیو جیسے تینکیو زمان کنام سوفیا نورین سوفیا مجھے بتائیں کہ رمضان کیسا گزر ہے آپ کا فرس کلاس شکر اچھا ایک ایسی چیز جو کہ افتاری میں آپ کو ہوتا ہے کہ خجور تو اس کے بغیر تو افتاری ہوتی لیکن ایک ایسی چیز کا انصار ہو کہ یار افتاری میں یہ چیز ہوگی اور پورے رمضان جو کہ ہونی چاہیے میں خاص طور پر افتاریاں نہیں انتیار کرتی میں صرف پانی خجور اور اس کے بعد کھانا that's all رمضان کا یہ نہیں مطلب ہے کہ جو میں نے سارا دین کھایا تو اس وقت ٹھوس جاؤں تو i don't believe in that اسلام علیکم جی موالیکم اسلام کیا رہ بھائی میرے جی میں ٹھیک اللہ کے شکر آپ کیسے ہیں اور آپ کا نام میرا نام خرشی محمد ہے خرشی صاحب کیا کہنا چاہیں گے آپ اس بارے میں کہ میں افسر سوال کروں گے دیکھیں رمضان کا رحمت اللہ مہینہ چل رہا ہے ہمارا رمضان یہ گزر رہا ہے کہ جناب آگے پھر بھی جناب چار پانچ سو روپے کی مزدوری ہو جاتی تھی ابھی سو ڈیڑھ سو روپے کی مزدوری ہوتی ہے گھر سے آتے ہیں مزدوری کے لیے یہاں آ کر لیٹ کر جناب آپس چلے جاتے ہیں کیونکہ روضہ ہم چھوڑتے نہیں ہیں تو کام ہو تو کام تو دن رات انسان کر سکتا ہے مگر کام نہیں ہے یہ ایسی تبدیلی آئی ہے کہ جناب ہمارے نسلوں کو تبدیل کر دیا اس نے اور کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں ریلیس میر سکے کیونکہ اخبار کے اندر تو روز دینا آتا ہے کہ یہ کریں گے وہ کریں گے یہ کریں گے یہ تبدیلی آ رہے ہیں وہ آ رہی ہے پھر جناب دو روز یہ آتا ہے تیسرے روز کہتے ہیں کہ دو سال اور برداشت کریں دو سال نے پہلے پیس ہی ہوئی ہے یہ کون تو جناب دو سال برداشت کسے کرے گی لہذا چیز جائے کہ بجلی کے بیل گیس کے بیل دنیا کا ہر بیل جو ہے وہ عروض کے اوپر ہے مزدوری زیرو کے اوپر ہے مزدور تو میرا خیال جنابی صاحب کتاب میں دنیا سے ہی چلا جائے گا نہیں لیکن وہ ان کا تو وہ یہ موٹو تھا نا کہ انہوں نے کہا تھا ہم غربت ختم کریں گے تو اس لیے وہ تھوڑی مہنگائی کہہ رہے ہیں کہ چلو آگے جب فائنٹس کٹھی ہو جائیں گے کرزیں اتر جائیں گے تو غربت ختم ہوگی نا غربت ختم کریں گے اس نے خانم بنایا تو بیک مانگ کر منایا گلی گلی میں اس نے بیک مانگی اور ناب ہماری بہو بیٹیوں نے اس کی جھولی کے اندر ناب سونا ڈالا خانم بنا اب دو لاکھ ساٹھ ہزار بیاں تمہارے پاس نہیں ہے تو خانم کے اندر انٹری نہیں ہو سکتی ہے علاج کرانہ دور کی بات ہے یہ تو وہ بیکاری ہے جو ملقل لوٹنے کے لیے آئے کہتا ہے کہ میں تبدیلی لاؤں گا تبدیلی کیا لائے گا یہ یہ تو جناب وہی بات ہے کہ خانم اسپتال میں جناب جو لوٹ ماریس نے کی ہوئی ہے وہ زمانہ دیکھ رہا ہے وہاں جناب ایک مریض جاتا ہے وہ زندہ آئے یا نہ آئے وہ تو دوسری بات ہے کم سے کم پنچاس لاکھ روپے ہے اس کی جیب کے اندر ہو تو تب جا کر علاج کر آ سکتا ہے جو ماں کے لیے جناب اس نے جناب خانم بنایا تھا خانم جناب لوٹنے کے لیے بنایا تھا ماں کے نام سے لوٹ رہا تھا تو یہ کیا کرے گا جناب کچھ بھی نہیں کرے میں تو آپ کو یہ بہلوں گا کہ دیکھیں اس میں تو باتوں میں سے باتیں نکلتے ہیں جیتنی باتیں کی جائیں اتنی کم پڑیں گی تو مجھ آپ یہ بتائیں کہ افتاری ہے جو رمضان کے میں آپ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں آپ سے تو افتاری میں آپ کیا پسند کرتے ہیں یا کیا آپ افورڈ کر لیتے ہیں آپ ایزیلی کیا کہنا پسند کریں گے آپ افورڈ نہ دس یا بیس یا پچاس یا دو سو روپے جناب جیب میں ہو تو کیا افورڈ کریں گے یہاں تو جناب فروٹ میں وہ حق لگی ہوئی ہے کہ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا ہے ہندوانا جو پیلے جناب ہمیں بیس روپے کلو میل جاتا تھا ابھی پچاس روپے کلو میل رہا ہے اسی طرح جناب تربوز ہے جناب دوسری چیزیں جناب جتنا بھی فروٹ ہے وہ جناب آسمانوں کے اوپر بازے کر رہا ہے کیا جناب افورڈ کرے گا کوئی غریب آدمی تو کچھ بھی نہیں کھا سکتا ہے لہذا چیز یہ ہے کہ خدا دیتا ہے سب کو دیتا ہے نہ کوئی تھوڑا دیتا ہے کسی کو زیادہ دیتا ہے مگر گزر بشر ہو رہی ہے شکریہ جی بہت بہت آپ کا اسلام علیکم آپ کا نام تنویر جی تنویر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ رمضان اللہ بارک برکت مہینہ ہے تو کیسا گزر رہا ہے آپ کا رمضان یہ رمضان تو اس میں تو برکت والی بات نہ کریں جو گورمنٹ نے مہنگائی کی ہوئی ہے لوگوں کی افتاری بہت مشکل سے ہو رہی ہے تو مہنگائی کے ہاتھوں اس گورمنٹ سے لوگ تنگ ہیں ابھی تو اسلام آباد میں میں نے دیکھا ہے جگہ جگہ نارے لگے ہوئے شکریہ عمران خان آپ کی مہنگائی کا شکریہ شکریہ ایک چیز مجھے یہ بتائیں کہ ایک افتاری میں کوئی ایک چیز جس کا ہوتا ہو کہ روز ہماری افتاری میں ضرور ہوتی ہے کوئی ایک ایسی چیز کہ آپ کی افتاری میں ضرور ہے خجور کیونکہ خجور سے تو افتاری ہوتی ہے اس کے علاوہ کوئی ایک ایسی جو روز آپ کی افتاری میں ہو فرود تو عام مندے کی پہنچ سے نکل چکا ہے تو زیادہ زیادہ پکوڑا یا سمو سے ہی لے سکتا ہے اس کے ساتھ آپ کا نام شوکت شوکت صاحب مجھے یہ بتائیں کہ رمضان جو کہ بابرکت مہینہ ہے لوگ اس میں نیکیاں کرنے کی بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں زیادہ زیادہ نیکیاں کرتے ہیں سواب کمانے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کا رمضان المبارک کیسا گزر ہے الحمدللہ رمضان تو ویسا بھی تو ایک ماہ ایسا ہے کہ اس میں کسی چیز کا وہ نہیں کرنا چاہیے لیکن اس رمضان المبارک مہینے میں کمر توڑ کے رکھویا لوگوں کی اس میں گائنے آپ شاید پنڈی کے ایریے میں جائیں جہاں بھی آپ جائیں گے لوگ رو رہے ہیں لوگ رو رہے ہیں اور کسی کے گھر میں شاید افتاری بھی نہ ہو شاید شاید کہ اس کا ایک بیس رو پہ کے پکوڑے بھی نہ کوئی لے سکے تو رمضان ایسا رمضان تو ہم نے پہلے نہیں دیکھا نواز شریف چور ہے زرداری چور ہے سارے چورے آئے گا کون اس نے بولا کہ ہم تبدیلی لائیں گے یہ تبدیلی ہے ایسی تبدیلی ہوتی ہے کیا آپ سمجھ رہی ہیں یہ ایسی تبدیلی ہے کبھی بھی نہیں ہوگی انہوں نے تبدیلی کی بات کی تھی اب وہ پوزیٹیو لے آئی ہے نیگٹیو تبدیلی تو آئی ہے مہنگائی ہوئی ہے تبدیلی تو آئی ہے مہنگائی آئی ہے نا مہنگائی آنا بھی تو تبدیلی تو ہے نا اس رمضان المبارک مہینے میں یہ آپ دیکھیں یہ ایک لوگ ایک دوسرے کے لوگ گردنے کاٹیں گے پہلے جیب کترے ہوتے تھے اب بھی زیادہ ہوں گے یہ تبدیلی ہے ایسی تبدیلی آتی ہے یہ تو ہے انہوں نے تبدیلی کا دعویٰ پوزیٹیو لائے نیگٹیو مہنگائی کریں تبدیلی تو آئی ہے اچھا مجھے یہ بات یہ بات مجھے بتائیں کہ سر اس میں آپ اپنا سہری کا اور افتاری کا دسترحان کیسے سے جاتے ہیں اس میں کیا خاص چیزیں ہوتی ہیں چلو میرے پاس تو شاید کچھ ہوگا میں یہ نہیں کہتا ہوں لیکن میرے محلے میں ایسے لوگ ہیں جن کے پاس پوڑے کے لیے پیسے نہیں ہے ایک خجور کے لیے پیسے نہیں ہے یہ تبدیلی ہے یہ تبدیلی لے کے آیا ہے یہ ایسی تبدیلی تو نہیں تھی وہی ٹھیک تھا آپ کا نام چوہزری عبدالکریم عبدالکریم صاحب کیا کہنا پسند کریں گے آپ اس بارے میں کہ میں اگر آپ سے سوال کروں اسے بابرکت مہینے کے حوالے سے کہ رمضان کیسا گزر رہا آپ کا کریں سوال رمضان ہمارا گزر رہا ہے خستیالی ہے ہمیں تو خجور کے لیے پیسے نہیں ہے جیب میں نیا پاکستان ایسا بنا ہے کہ ہم تو بلکل برباد ہو گئے ہیں ہمارے پاس کچھ بنایا کوئی آدمی اپنے گیرہ سے سبزی کی انڈی پکا کر نہیں کھا سکتا ہے اتنی میں یہ چکی ہے سبزی تو پھر گزر بسر کیسے ہو رہا ہے افتاری کا اور سہری کا یہ کیسے کریں لوگ بڑی مشکل سے کر رہے ہیں بڑی مشکل کے لوگ کر رہے ہیں سبزییں نہیں ہیں سبزی اتنی مہنگی ہو گئی ہے جس کی آدھ کوئی نہیں ہے نیا پاکستان ایسا بنا ہے کہ ہمیں لے کر رو گیا ہے یہ نام ہے تو جی ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ عوام کا جو کچھ روز پہلے جو ہم نے جو شوش کیتا رمضان کے حوالے سے ان میں جو شکایات تھیں کہ مہنگائی کو لے کر ابھی بھی عوام بچاری وہی مسئلہ لے کر رو رہی ہے اور جو ہے اپنی میں یہ بولوں گا کہ درخواست کر رہی ہے گورنمنٹ سے اور باقی لوگوں سے کہ کچھ ان کے جو حال ہے اس پہ رحم کیا جائے تبدیلی ٹھیک ہے تبدیلی آئی ہے لیکن تبدیلی اتنی نہ لے کی آئی جائے کہ ایک غریب انسان کا گزر بسر کرنا ہی مشکل ہو جائے تو ان ساں کیا کہو گی یار تم اس بارے میں جی شہریار جو آپ نے بات کی ہاں پہ جن لوگوں سے ہم نے بات کی ان تمام لوگوں کی جو انہوں نے میں اپنے تاثرات بتائی وہ سن کے مجھے بے حد افسوس ہوا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنی افتاری کے لیے کچھ بھی نہیں لے پاتے ہر چیز اتنی مہنگی ہو چکی ہے کہ بیس روپے کے پکوڑے تک نہیں خرید سکتے اگر یہی تبدیلی ہے تو اس تبدیلی سے تو ہم ویسے ہی بہتر ہیں اس تبدیلی سے تو بہتر تھا تبدیلی نہ ہی آتی تاکہ غریب انسان بھی کم سے کم رمضان کے اس بابرکت مہینے میں اپنی افتاری کا دسترخان تو اچھے سے سجا سکتا اسی کے ساتھ اگر آپ کو ہمارا پرگرام پسند آیا اور لائک کمنٹ اور شیئر کرنا ہرگز مت بھولیے گا دیکھتے رہیے ویجن ٹی وی اللہ حافظ موسیقی